اببہ میں نے ایف ایسی نہیں کرنی نہ ہی مجھے اس کا شوق ہے میں کمپیوٹر سائنس کرنا چاہتا ہوں تو تیرا دماغ خراب ہو گیا میں تمہیں ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں تمہیں پتہ بھی ہے ڈاکٹر بننے میں کتنا فائدہ ہے اببہ جب میرا دل ہی نہیں ہے تو میں ایف ایسی کیسے کروں گا ایسے تو میں فیل ہو جاؤں گا بڑے بھائی کے ساتھ بھی آپ نے ایسے کیا تھا اور اس کا انجام آپ نے دیکھ لیا اچھا واہ میرا بیٹا واہ وہ بھی اب میرا قصور ہے کیا ہو گیا آپ دونوں کو آپ اس میں کیوں جھگڑ رہے ہیں دیکھیں بھائی میں کمپیوٹر سائنس رکھنا چاہتا ہوں اور اببہ نے زد لگائی ہوئی ہے کہ تم ڈاکٹر بنو دیکھیں اببہ آپ نے کیا زد لگائی ہوئی ہے آپ نے میرے ساتھ بھی ایسے کیا تھا اور انجام دیکھ لیا آپ نے اب اسے تو اپنی مرضی سے پڑھنے دیں اچھا یہ اب تم مجھے سمجھاؤ گے اور میں تمہارا باپ ہوں تو میرے باپ نہیں جو میں نے کہا یہ وہی کرے گا ٹھیک ہے نہ کرنے دیں مجھے اپنی مرضی بہت جلد اس کا انجام آپ کو پتہ چل جائے گا اببہ بتا نہیں آپ نے کس چیز کی زد لگائی ہوئی ہے اس پریشر کی وجہ سے بچے برے کام میں پڑھ جاتے ہیں اور خود کو نقصان پونچ جاتے ہیں کرنے دیں جو اپنی مرضی سے کرتا ہے وہ اوے فلسوے نہ جھاڑ اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں کیا بات ہے عمر آج تم پڑے پریشان لگ رہے ہو گھر میں کسی ہی سا لڑائی تو نہیں ہوگی یار میں کیا کروں ہر بچے کی کامیابی میں اس کے گھر والے رکاوٹ ڈال لکھے ہیں اب میرے اببہ میری مرضی سے مجھے پڑھنے بھی نہیں دے رہے یار یہ تو بہت غلط بات ہے تمہیں انہیں سمجھانا چاہیے تھا کہ وہ تمہیں تمہارے انٹرسٹ کے مطابق پڑھنے بھی تجھے کیا لگتا میں نے انہیں نہیں سمجھایا ہوگا میں نے انہیں بڑے بھائی کی مثال بھی دی لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے اچھا تم فکر مت کرو میں تمہارے اببو سے خود بات کر دوں گا ہو سکتا وہ میری بات مان لیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں بات کرنے کی انہوں نے میری نہیں سنی تو تمہاری کان سنیں گے اسلام علیکم صاحب علیکم اسلام بیٹھو اور خیرے اتنا لیٹ کیوں ہو گئے ہو بس تھوڑ سی راستے میں دیر ہو گئی بیک کھولو اور ٹیسٹ رکھو پتہ نہیں یار اس کو کیا مسئبت پڑ گئی ہے چل ہی نیرہ سر کیا ہوا ہے آپ کے راپ ٹوپ کو ادھر دکھائیں میں ٹھیک کر دیتا ہوں پتہ نہیں تھوڑی دیر پہلے تو ٹھیک چلا تھا لیکن تمہیں سے کیسے ٹھیک کرو گے یہ لو چک کرو سر یہ ٹھیک ہو گیا لے اے بہا یہ تمہیں کیسے ٹھیک کر دیا تم تو بھائیو کی سکوٹر ٹھیک ہے جی سر لیکن کمپیٹر میرا شوق ہے یہ سب میں نے یوٹیوب سے ٹھیک ہے اس کے بارے میں مجھے اور بہت کچھ پتہ ہے پھر تم فرسٹ ایر میں میڈیکل کیوں رکھ رہے گا تمہیں تو کمپیٹر سائنس ٹھیکنی چاہیے جس میں تمہارا انٹرسٹ ہے جی سر آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اببہ کی زیدہ ہے میں ڈوکٹر بنو وہ اس بات پہ نہیں ماندے یہ تو تمہارے اببہ تمہارے ساتھ غلط کر رہے ہیں تم مجھے ان کے پاس دے چلو میں ان سے بات کرتا ہوں کہ وہ تم پر اتنا ظلم کیسے کر سکتے ہیں آئیں سر بیٹھیں میں اببہ کو بلا کے آتا ہوں اسلام علیکم اصر صاحب خیریت سے ہے یہاں آج اس نے کچھ کر تو نہیں دیا والیکم سٹام اس نے تو کچھ نہیں کیا لیکن اس پر جو آپ ظلم کر رہے ہیں اس کا جواب کون دے گا کیسا ظلم میں کچھ سمجھا نہیں معاف کیجئے گا جو اپنی زیدہ اور انا کے خاتر اپنے بچوں کی زندگیاں برباد کر دیتی ہیں آپ اسے وہی پڑھنے دیں جس میں اس کا انٹرسٹ ہے تاکہ وہ اپنے مسئلہ کا اچھا فسلا کر سکے یہ مرسل صاحب آپ ٹھوک کہہ رہے ہیں مجھے آپ کی بات سمجھا تیرا بچہ جو کرنا چاہتا ہے سپوک کریں میں اس کی راستے کی دیوار نہیں بہتا بہت شکریہ بلال صاحب مجھے دلی خوش ہوئی آپ نے میری بات سنی سمجھی اور میرے آنے کی لاس رکھتی اس میں شکریہ والی کوئی بات نہیں استاد بھی بھاب کی حسد رکھتا ہے Thank you sir آپ کا بھی اور رب بھاب کا بھی کہ آپ دونوں نے وہی بات سکتے موسیقی